اگر میں ابھی کہوں کہ صاحب رسک دینے والا تو اللہ ہے ابھی آپ میں سے ہر آدمی بڑے پرشور طریقے سکھے گا کہ بے شک بے شک لیکن اتنا ہی خوف دادا ہے ہم اپنے بوس سے کے نوکری سے نہ نکال دے اس کے ہر غلط اور صحیح آرڈر کو ماننے کو تیار ہیں اسی طرح اگر میں آپ سے کہوں کہ عزت دینے والا تو رب ہے عزت و ذلت اسی کے اختیار میں ہیں آپ بڑے پرشور طریقے سے میری تائید کریں گے کہ ہی بے شک لیکن ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں دوسرے کی اس دھمکی سے کہ میں تمہیں بدنام کر دوں گا ورنہ یہ کام کرو اسی طرح جان تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں زندگی اور موت کا حساب تو اسی کے پاس ہے اور موت کا ایک دن معین ہے دیکھیں ابھی آپ سب لوگ بڑی پرزور تائید کریں گے لیکن اتنا ہی ہم خوف زدہ ہوتے ہیں کوئی بھی گولی مارنے کی دھمکی دے کے ہم سے کچھ کام کرا لے تو عجیب چیز یہ ہے کہ وہ چیزیں جس کے بارے میں ہم اتنے پریمان ہیں ایسا یقین ظاہر کرتے ہیں اور اسی خوف سے ہم غلط کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو چیزیں رب نے اپنے ذمہ لے لی ہیں اس کا وعدہ کر لیا ہے وہ ہی اس سے مانگتے پڑتے ہیں وہ تو کہہ چکا کہ میں تمہیں پالوں گا تمہیں رزق دوں گا تو اس کو میں ہر دو منٹ کے بعد بتانے جاتا ہوں یا اللہ میرے کنصر میں آٹا ختم ہو گیا آٹا دے دے تو جو چیز اس نے اپنے ذمہ خود لازم کر لی اور اس کی ذمہ داری اس نے قبول کی اور کہہ دیا کہ یہ ذمہ داری میری ہے تو پھر ان چیزوں کا اس سے کیا مانگنا اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ حقیر ترین چیز ہے میری نظر میں میں نے پچھلی کسی محفل میں ذکر کیا تھا دنیا کی ویلیو کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے نزدیک تو دنیا کی حیثیت اتنی ہے جتنی ایک گلی سڑی بکری کے ایک بال کی تو ہم اس سے اتنی حقیر چیز مانگتے رہے ہیں لیکن وہ چیز جو اس نے جس کا وعدہ نہیں کیا اپنے ذمہ داری نہیں بنائی وہ ہم اس سے کیوں نہ مانگیں کہ اس سے اس کا رحم مانگا جائے اس سے اس کا فضل اور کرم مانگا جائے اس سے اس کی رحمت اس سے مانگی جائے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب رب ہمارا سب سے اونچی شان والا ہے سب سے بڑا ہے تو اس سے کوئی ایسی چیز مانگی جائے جو اس کے شایعہ نشان ہو حقیر چیزیں اس سے کیا مانگی رہا ہوں اس کے شایعہ نشان تو اس کی صرف اپنی ذات ہے تو پھر اس سے اس کی ذات کیوں نہ مانگ لی جائے کہ اللہ تو اپنا آپ پتا فرمائے دعا میں مانگنے کی تو اور بہت سی چیزیں ہیں جو رب تعالیٰ سے مانگ جا سکتی ہیں ہم اس سے ہمیں ضرور کہنا چاہیے کہ اللہ ہماری دنیا اور آخر دونوں بہت سین کر دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سے رحمت بھی اس کی مانگ سکتے ہیں اس سے اس کا فضل مانگ سکتے ہیں اس سے اس کا رحم مانگ سکتے ہیں اس سے بخشش مانگ سکتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ خود اس کی ذات ہم مانگ سکتے ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھئے جب ہم اس سے اس کی ذات مانگتے ہیں تو وہ اپنا آپ ہمیں جسٹ آئیک دیٹ نہیں عطا کر دے گا وہ خود قرآن میں بھی کہتا ہے کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ میرے اوپر ایمان لے آئے تو میں اسے پھر آدماتا ہوں تو جب وہ اپنا آپ آپ کو عطا کرنے لگے گا آپ کو اپنا دوست بنانے لگے گا تو اس سے پہلے تو یہ بھی دیکھنا چاہے گا کہ ہم اپنے اس دعویٰ میں کتنے سچے ہیں ہم تیار بھی ہیں کہ نہیں ہیں کہ اس کی دوستی کو لے سکیں ہماری اس تیاری کو بھی ٹیسٹ کرے گا تو وہاں پہ پھر بعض وقت خاصے سخت مقامات آنے لگتے ہیں مالی لحاظ سے نقابل بیان حد تک کی تنگی آ جائے فاقش شروع ہو جائے گھر کا سکون جاتا رہے زواجی زندگی ستت کی تلخ ہو جائے کہ انسان شاید الہدگی کی سوچ بیٹھے پھر انسان پر بے پناہ قسم کی اور بڑی شدید تومتیں اور الزامات لگنے لگیں جو بزارتے خود بہت بڑا ٹیسٹ ہے بہت بڑا ٹیسٹ ہے یہاں بڑے بڑے دلگردے کے لوگ ہل جاتے ہیں پھر لالت اور ترہیبات اور تحضیصات یہ سب آنے لگیں تو اس مقام سے اللہ سے مدد مانگی جائے کہ یا اللہ ایسے سخت مقامات سے تو اپنے فضل سے گزارتے ہیں تو وہ مقام آئیں گے تو اس سے اس کی ذات مانگنے سے پہلے ہی سوچی جائے جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے فرمایا ایک بار پھر کہو صحابی نے دوبارہ عرض کی فرمایا ایک بار پھر کہو جب صحابی نے تیسی بار بھی عرض کر دی تو فرمایا کہ پھر اب فقر و فاقہ کے لئے تیار ہو جاؤ کہ یہ دور دور کر تمہاری طرف آئے گا میں نے تو عرض کیا کہ قرآن میں اس نے کہا کہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مجھ پہ ایمان لائے میں انہیں آزماؤں گا شرط نہیں رکھتے لیکن آزمائش ہوتی ہے میں نے تو میری نظر سے پھر ایسا بھی تک گدرانی ہے جو بچ نکلا ہو اس میں بھی ذلت بہت ہوتی ہے رسوائی ہوتی ہے سخت مقامات بہت آتی ہیں آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ اپنا تمام زیور کسی ملازم کس پر کرنے لگیں تو کیا ملازم جو پہلے دن آپ کے گھر میں آیا ہے پہلا ہی گھنٹا ہے آپ کے گھر میں آپ اپنا زیور اپنا کیش اس کے حوالے کر دیں گی یا پہلے اسے آزمائیں گی دیکھوں تو یہ کتنا ایماندار ہے نہیں ایسا نہیں وہ اسی مثال سے بات سمجھ میں آئے گی حالانکہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں اس مثال کا لیکن سمجھ آ جائے گی کہ رب تعالیٰ اگر آپ کسی بھی انسان کو دوستی اپنی عطا کرے گا تو وہ بھی اسے پرکھنا چاہے گا کہ یہ اس قابل ہوا کہ نہیں ہوا کہ میں دوستی کا بار سنبھال سکے اگر ہم انسان ہیں اور کسی شخص کے ساتھ دوستی کرنے سے پہلے اسے سو طرح سے پرکھتے ہیں تو رب تعالیٰ بھی اتنی بڑی عطا کرنے سے پہلے ضرور چاہے گا کہ وہ ٹیسٹ کر لے کہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ اللہ کسی شخص کو دوست بنا رہا ہے اپنا تو پھر اس سے ان تمام چیزوں کو دور کر دے گا جن کو وہ حقیر سمجھتا ہے تو یہ دنیاوی مال و ذر اور دنیاوی آرام و آسائش تو اس کی نظر میں بہت حقیر ہے تو وہ اپنے دوست کو حقیر چیزوں میں کہاں مبتلہ دیکھ سکے گا نہیں علم غیب کی میں نے بات نہیں کی تھی میں نے کشف و کرامات کی بات کی تھی کہ اگر کشف و کرامات کو آپ کسوٹی بنائیں گے کسی شخص کے ولی ہونے کی وہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ یہ علم اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگوں کے پاس ہے قرآن میں بھی موجود ہے یہ دو مختلف چیزیں ہیں اسی لئے رب تعالیٰ نے اس سے بیان کیا دونوں کو علید علیدہ سے کیونکہ ہے ہی بنیادی طور پر یہ دو چیزیں ایک تو جہاں تک علم غیب کی بات ہے علم غیب میں ایک بڑی کلیر کٹ کی رب نے بیان کی ہوئی ہے کہ علم الغیب میں ہوں اس نے کلیر لکھا ہاں یہ بھی ساتھ آگے اسی آیت کا حصہ ہے ہاں میں جس کو جتنا چاہتا ہوں عطا کر دیتا ہوں تو یہ کہنا صرف اتنا حصہ بیان کرنا کہ علم غیب صرف اللہ ہی کو حاصل ہے کسی اور کو نہیں ملا درست نہیں ہوگا یہ ہمیں پھر پورا کہنا پڑے گا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے ہاں جسے وہ جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے ایک تو رب نے شروع میں یہ کہہ دیا اس کے بعد آگے جا کے یہ کہہ دیا قسم کھا کر کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا علم عطا فرمایا اب یہ اس کے قادر مطلق ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اپنی کسی چیز میں سے کتنا ہی کسی کو عطا کر دے وہ مالک ہے کوئی پوچھنے والا نہیں تو وہ اس نے جتنا جتنا چاہا وہ عطا فرما دیا اپنے انبیاء اکرام کو بھی اولیاء اکرام کو بھی اور عام بندوں کو بھی اب اس میں کیوں اور کیسے یہ دون لفظ استعمال ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ مالک ہیں اور جہاں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطف ہو کہ یہ فرمایا کہ آپ اپنے لئے کچھ نہیں کر سکتے یہ بھی اس کے قادر ہونے کی دلیل ہے اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں دل سکتا وہ جو اس نے کہا کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا اگر میں نہ چاہوں اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر میں نہ پہنچانا چاہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر مرتبے اور اپنی تمام تر حیثیت کہ وہ رب کے بعد سب سے بڑی حفظی ہیں بہرحال بندہ تھے اللہ کے اللہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجبور محض ہیں بے شک اللہ کے بعد سب سے بڑی حفظی ہیں لیکن رب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ ہیں اگر رب نہ چاہے تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کچھ کر سکتے جناب 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 بڑا آسان سا کام ہے کئی ہفتے پہلے یہاں اس موضوع پر بات ہوئی تھی اور میں نے اس وقت اپنی سمجھ کے مطابق ایک حل پیش کیا تھا ہم میں سے ہر آدمی کلاس فائف تک دینیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے مطالق تمام چیزیں پڑھ چکا ہوتا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ ہے کہ ہم لوگ جو کلاس فائف تک اور چیزیں بھی پڑھتے ہیں جوانی تک پہنچتے پہنچتے ہیں ان سب کو بھلا چکے ہوتے ہیں لیکن دینیات کا یہ حصہ ہمارے ذہن سے کبھی محب نہیں ہوتا وہ ہمیں اسی طرح یاد ہوتا جس طرح ابھی کل کی بات ہے اگر ہم میں سے ہر آدمی چاہے وہ نوجوان ہے یا کوئی اور ہے بغیر ان چیزوں میں گئے کہ شلوار کتنی اونچی تکنوں سے جانی چاہیے اور کف ہمارے شرٹ کے آرسین کے کہاں ہونے چاہیے توپی کتنی نیچی ہو کتنی اونچی ہو کتنی پھیلی ہو اگر ہم صرف یہ کر لیں کہ زندگی کے اندر کوئی بھی فیل انجام دینے سے پہلے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اگر ذرا سا ہم ریکال کر لیں کہ ہم نے دنیات کی کتاب میں کیا پڑھا تھا کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیل کیا آپ نے عمل فرمایا اس کو ہم صرف نقل کر لیں تو دنیں اسلام پر عمل مکمل ہو جائے گا ہمارا جیسے اگر ایک آدمی چلتے ہوئے میرے اوپر کوئی گندگی پھینک دیتا ہے تھوک رہا ہے میرے اوپر گر دیا تو اس کو گالی دینے سے پہلے تھا پڑھ مارنے سے پہلے اگر میں یہ سوچ لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جڑی پھینکنے والی کے ساتھ کیا فلوک کیا تھا تو میں اس کی نقل کر لیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی کرز مانگنے آ گیا تھا تو ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فل کسی کو کرز دیا اس نے وعدے پر واپس نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیسے ریاکٹ کیا کسی شخص نے سخص کلامی کی ہے سامنے سے ایسے وقت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا سوان سو فورت یہ ساری چیزیں دینیات میں ہم کلاس فائو تک پڑھ چکے اگر ہم اسے ہی کاپی کرتے چلے جائیں اب جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے کیونکہ یہ ایک برننگ ایشو بنا ہوا ہے سب کے لئے بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف طریقوں سے نماز ادا فرمائی ہے رفعیدین بھی کیا ہے ہاتھ اونچے بھی باندھیں ہیں یہاں بھی باندھیں ہیں ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھئیے ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھئیے تو ہم کسی بھی طریقے سے نماز پڑھنے ہیں ادا ہو جائے گی ہاں البتہ جون جون سمجھ آنے لگے تو پھر ہم دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز آخری آیام میں کس طرح سے ادا فرمائی جو آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال دو سال تھے اس میں کس طرح نماز ادا فرمائی تو پھر اس کی تقلیت شروع کر دیں اور جب تک اس میار تک نہیں پہنچتے تو کسی طریقے سے نماز پڑھتے جائیں رفعی اداین کر لیں ہاتھ چھوڑ دیں ہاتھ باندھ لیں نماز ہو جائے گی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمائیے صرف اس پر وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے نیت کیسی باندھی چاہے اس پر کوئی اختلاف ہے نہیں تو نماز ادا ہوگی یہی میں نے ارس کیا کہ آپ یہاں سے شروع ہو جائیے اور جب آپ اس مقام پڑھا جائیں کہ اتنی سمجھ آ جائے تو پھر آپ ان باریکیوں پہ چلے جائیے تو میں نے تو خود ہی ارس کر دی آپ سے اور جہاں تک اسلام کی بات ہے دیکھئے اسلام اس لئے کہتے ہیں کہ بڑا سمپل ہے کہ جتنا کچھ ہم نے دینیات میں پڑھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تیبہ کے بارے میں اگر اس کو کوپی کرتے چلے جائیں تو اس میں کہیں دشواری ہے نہیں دشواری اس وقت آئے گی جب مختلف مسئلک جو ہیں آپ ان کو ایگزیمن کرنا شروع کر دیں پھر وہ دشواری آتی ہے تو اگر صرف ایک ہی مسئلک رکھا کہ مجھے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نکل کرنی ہے تو کام بڑی آسانی سے ادا ہونے لگتے ہیں سب کے سب سلمان ندبی صاحب دیکھئے ایک بڑی سمپل بات ہے کہ یہاں پر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ سبیل صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں بڑی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں کرنل صاحب کے پیچھے نماز نہیں جائز سوال یہ ہے کہ اب زبیر صاحب ایل حدیث ہیں یہ وہابی ہیں کرنل صاحب ایل تشی ہیں تو جب میں عمرے پر جاتا ہوں تو خانہ کعبہ میں میں بیاد جماعت نماز پڑھتا ہوں اب ان کے جو ہی امام خانہ کعبہ کے جو ہی امام ہیں ان کا مسئلہ جو بھی رہا ہو کبھی آج تک میں نے سوچا ہی نہیں کہ وہ کس مسئلہ کی ہیں ان کے پیچھے میں بڑی سکون سے نماز پڑھتا ہوں اسی طرح جب میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں تو وہاں بھی کبھی میں نے نہیں سوچا تو یہ سوچیں صرف یہاں کیوں آتی ہیں وہاں کیوں نہیں آتی ہیں جاتے ہیں تو اگر نماز میری وہاں کسی اور غیر مسلک کے پیچھے جائز ہے تو یہاں کیوں نہیں جائز ہے رب تو یہاں بھی وہی ہے نماز یہاں بھی وہی ہے تو قصہ یہ ہے کہ ہم بلا وجہ میں ان قصوں میں پڑھے ہوئے ہیں یہ ایسی چیز ہے جس کو بے کل نہ دیکھا جائے کتم صرف یہ دیکھ لیا جائے کہ غیر مسلم کے پیچھے نماز نہ پڑھ لیا وہ غلط ہو جائے گا اب اس سلسلے میں بھی یہ ہے کہ ایک صاحب تھے اب تو انتقال کر گئے گا اس لیے ان کو بیان کر دینا کوئی بری بات نہیں ہوگی پاکستان کے پوسٹ ماسٹر جینرل ان کو میں اپنے ساتھ جمعے کی نماز پر لے جایا کرتا صرف صرف دستی اور وہ جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے تھے وہ انہی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ایک بار کسی طرح ان امام صاحب کو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پوسٹ ماسٹر جینرل صاحب آتے ہیں اور وہ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور میں وہی موجود تھا جب ان امام صاحب کو پریشانی شروع ہوئی کہ کہیں میرا دینی تو نہیں ختم ہو گیا تو انہوں نے فوراں مولانا فلدر رحیم صاحب سے میرے سامنے ہی پوچھا کہ جناب یہ شاہ صاحب کے ساتھ غیر مسلم آتے ہیں اور جمعہ کی نماز میرے پیچھے پڑھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا ہی ایمان جاتا رہا ہو اب میں تو کوئی صاحب علم ہو نہیں تو مجھے حیرت یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ سوال کیوں پوچھ لیا یہ تو بڑا سمپل سیدھا سا مسئلہ ہے کہ وہ مرضی ہونے کے باوجود نیت یہ کر رہے ہیں کہ نماز واللہ تعالی واسطے اللہ تعالی کے مقابل شریف کی طرف اور پیچھے اس امام کے اللہ وقت تو ان کی نیت وہ ہے جو اس امام کی نیت ہیں نہ کہ امام کی نیت اس مقتدی کے پیچھے تو الحمدللہ ہوا یہ کہ وہ آخری آیام میں مسلمان ہو گئے وہ بوسٹ ماسٹر جنرل سا اور انہوں نے پھر مجھے اپنے ہاتھ سے دروشریف لکھ کے دیا جو آج بھی میرے پاس محفوظ ہے بڑا تھا دروشریف کیلیگرافی ان کا شوق تھا انہوں نے لکھا تو انتقال سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے اسی طرح لندن میں دوستی کھائے ہوئے تھے جمعہ تھا اس دن تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تشیب اکھیے کھانا کھائیے یہاں چرمنی سے آئے تھے وہ تو میں ذرا نماز پڑھ کے آیا پھر آکے میں آپ سے گفش مارتا ہوں تو ایک اور ساتھ سے کہا کہ آپ نہیں جا رہے جمعہ پہ تو ان کے ساتھ کھانا کھائیے بیٹھ کے تو کہنے لگے جی آپ کدھر جائیں گے میں تو مسجد میں جاؤں گا میں کہا ٹھیک ہے جس رب کی پوجہ آپ کریں گے ہم بھی اس کی پوجہ کر لیں گے آ جائیے تو لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ پاگل ہوئے ہوں سکھ ہیں یہ جب باجمات نماز پڑھیں گے تو لوگ تو تمہیں قتل کر دیں گے ان کو بھی قتل کر دیں گے مسجد میں کیسے گھسا ہے میں نے کہا بھائی وہ میرے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں میرے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں ان کو رکھنے والا تو میں تو لے کے جاؤں گا کوئی مارنا چاہتا ہے مجھے مار دیں کوئی بات نہیں تو میں بڑے مزید سے ان کو لے گیا ان کو کھڑا کیا اپنے ساتھ میں نے کہنے لگے یہ بتائیں کہ پڑھنا کیا ہے تو میں نے کہا ایک آسان سا لفظ بتاتا ہوں وہ پڑھ لوگے کہ جی جی تو میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہا نہ پڑھو تو جو سپیکر سے آواز آئے اس کو غور سے سنتے رہنا تو جیسے ہم کریں ویسے کر لینا یہ آسانے کر لیں باجماز انہوں نے جمعہ دا کیا وہ اپنی پگڑیوں کے ساتھ اسی طرح بڑے مزید سے وہ میرے ساتھ چلے آئے لوگ غصے سے دیکھ ضرور رہتے لیکن بولا نہیں کوئی سوال یہ ہے کہ بھائی وہ تو اس امام کے پیچھے نیت باندھ رہا ہے امام اس کے پیچھے تھوڑی نیت بھاگنا ہے دین ان کا خراب ہوگا ہمارا تھوڑی ہوگا اس لئے اس کی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون کیا ہے صرف یہ دیکھ لیجئے غیر مسلم کے پیچھے نماز نہ پڑھیں آپ باقی خیر ہیں اللہ قبول فرمانے والا وہ تو نیتوں کو اور دلوں کو دیکھتا ہے کافی ہے کہ اگر کوئی شخص کہ ہم اس بات سے رک جائیں کوئی شخص یہ دعویٰ کرے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تو ہم اسے غیر مسلم قرار دے دیں لیکن جہاں تک یہ مرضی حضرات کی بات ہے چونکہ ان کے بارے میں ملک کے آلہ ترین عدالت نے فیصلہ دیا اور شریعت کانسل کو کنسلٹ کر کے دیا ہے پھر دوسرے جید علماء کو کنسلٹ کر کے دیا ہے تو ہم انہیں مسلمان اب نہیں گردان سکتے وہ شریعت کا حصہ ہے جس کو ہم اجتہار یا آجماء کہتے ہیں تو اس پر چونکہ اتفاق ہے تمام علماء کا تو اس لحاظ سے وہ فیصلہ اس کو سکتے ہیں نہیں ایسا ہے کہ میں اس لئے نیشنل اسمبلی کو چیز کو امیٹ کر گیا انہوں نے بھی ریفرنس دیا تھا نیشنل اسمبلی کا لیکن میں اسے اس لئے امیٹ کر رہا تھا درمیان میں سے کہ جو شرط ہے اسلام کی وہ ہے اجتہاد اور اجماء کی اور وہ اجماء یا اجتہاد جید علماء کے ذریعے پوری ہوتی ہے نیشنل اسمبلی سے نہیں ہوتی چونکہ نیشنل اسمبلی کے ممبر علماء نہیں ہیں نہیں وہ ہے دیکھئے اس طرح سے ہے کہ ہم تو اپنا نہیں لیں گے ہم تو احکام الہی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لیں گے ہماری مرضی اللہ کی مرضی کے سامنے ویلیو نہیں رکھے گی اب یہ کلیر کٹ فیصلہ ہے کہ شریعت کے اندر جن چیزوں کا ہمیں حل یا حکم قرآن سے نہیں ملتا اس کو درجہ پہ درجہ ہم نہیں چلاتے جائیں اور پھر اگر کہیں ہمیں میسر نہ آئے تو اجتہات کر لیا جائے یا اجماع کر لیا جائے دونوں میں سے جو لفظ استعمال کرنا چاہیں تو وہ اجماع کی شرط یہ ہے کہ ایسے علماء جن کی علمیت پر اختلاف نہ ہو لوگوں کو جو کنٹروورشل فگرز نہ ہوں ان لوگوں کی رائے کے مطابق پھر فیصلہ کر لیا جائے تو اس لیے میں نے اس کا ریفرنس دیا تھا کہ سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ کیا تھا تو اس سلسلے میں انہوں نے تمام جگہوں سے کنسلیٹ کرنے کے بعد رائے لینے کے بعد پھر اس پہ اپنا فیصلہ دیا تھا یوں میں اس کو ریفر کر رہا تھا نیشنل ایسیمبلی صحیح ہے کہ ہمارے یہاں وہ جو ملکی اور قومی مسائل ہیں ان پر ان کا فیصلہ آخری ہے لیکن یہ مسئلہ ذرا سا ہمارے ملکی اور قومی مسائل سے ہٹکے ہیں یہ پوری امہ کا مسئلہ تو اس پر علماء اور سپریم کورٹ ہی کے فیصلے کو میں ریفر کروں گا مرزو صاحب بیچارے ان کا قصہ جی وہ قریب ہوا کہ علمیت کے لحاظ سے بہت بلند تھے انہوں نے یہ جھوٹا دعویٰ کرنے سے پہلے تک جتنے کتابیں لکھیں کمال کی ہیں تو شاید علم کی زیادتی اور رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے آہستہ دماغ اُلٹتا گیا اور شیطان کے قبضے میں جاتے گئے حتیٰ کہ مرتد ہو گئے اس کے بعد ان کی گریفت اپنی تحریروں میں نظر آتا ہے کہ ان کی گریفت ختم ہو گئی کیونکہ جو ان کے مرزو صاحب کے زمانے کے ان کے ساتھی ہیں ان کو وہ صحابہ کہتے ہیں ایسا ہے کہ دیکھیں اس کے اندر دو چیز ایک تو وہ جو آپ نے کہا کہ صاحب انسان کو اپنے طور پر سوچنا چاہیے کہ میں کیا کروں بلکل درست ہے میں نے پہلے کہا کہ جب تک نہیں سمجھ جائے اس وقت اس طرح کر لیا جائے اور جب انسان سمجھ نے لگے تو پھر اس کی تمام دوسری تفصیلات کو بھی دیکھ لے اور اس کے مطابق چل پڑے وہاں میں نے پہلے کہی بات آپ سوال یہ ہے کہ جو آپ نے یہ کہا کہ سب ڈوٹڈ لائن کو ہم مکمل نہ کریں بلکہ اپنے طور پر لائن کھینچ تو فوٹ رول اس کے ساتھ رکھ کے اس کے لائن کھینچیں گے سیدھی اور خوبصورت ہوگی تو فوٹ رول جو ہے اس کو ہم مانیں گے کیونکہ گائیڈ کر رہا ہے فوٹ رول آپ کی پینسل اور پین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیابہ کو تو لائن سیدھی لگی تو وہ میں یہ ترغیب دے رہا تھا کہ لائن خود لگائیے لیکن اسی طرح جو فرسٹریشن کی بات آپ نے کی تھی وہ میں نے امیٹ نہیں کیا میں نے واضح جواب دیا تھا کہ جب تک انسان کو سمجھ نہ آئے تو بہتر یہ ہے کہ وہ دینیات میں پڑھی ہوئی جو باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کی بارے میں اس کی کاپی کر لیں آپ کا بیٹا جو ہے میرا بیٹا یا کسی کا بھی بیٹا اپنے طور پر کار چلانے کے قابل نہیں ہوتا ہم اس کے ساتھ ایک ہیلپر ضرور بٹھاتے ہیں جو اس کی ایکشنز کو کریکٹ کرتا اور اس سے پہلے وہ بڑی گہرائی سے ڈرائیور کو یا اپنے والد کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے اور جب وہ سیخنے لگتا ہے تو والد کی کاپی کرتا ہے جو اس سٹائل میں والد گاڑی چلا رہے تھے اور ساتھ پھر بھی اس کے ایک ہیلپر بیٹھا ہوتا ہے جو اس کو کریکٹ کرتا رہتا اس کی مثال بلکل اسی طرح میں ایسی کو بات نہیں 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 ایسا بلکل کسی ساتھ نے باتیں سنی سنائی باتیں اسی طرح وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں افسانے بن جاتی ہیں یہ جو کتابیں اولی اکرام کے بارے پڑھتے ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ صرف اتنا تھا کہ میں جانا چاہتا تھا حضر ابو علی قلندر صاحب کی خدمت میں ایک شام میں نے گاری ہائر کی ایک چیز جو میں اپنے اندر سے گندگی اپنی نکال نہیں سکا اندر کا گند میرا وہ نہیں نکل سکا بھی میں ہندو کے خلاف بہت پریجیڈس ہوں یہ ایک میری اتنی بڑی پرابلم ہے جس سے میں تنگ آیا وہاں نہیں ہونی چاہیے یہ وہ بھی انسان ہے اللہ کا بندہ ہے اس کے خلاف اتنا بڑا تعصب یقیناً نہ پسندید آئے بلکہ کنڈیم کیا جانا چاہیے لیکن وہ دعا یہ مانگ رہا تھا کہ درائیور مجھے ہندو نہ ملے تو میں خوٹل میریڈین میں ٹھہرا تھا اس سے پاس ہی ایک پرائیوٹ کار رینٹل والے تھے ان کے پاس گیا ان سے میں نے پوچھا گاڑی آپ کو بھی واضح اور میں نے ان سے کہا بھی کہ کوئی سکھ درائیور ہو تو جو گاڑی آئی اس کا ڈرائیور ہندو ہی تھا نتیجہ ہوا کہ وہ میرے ذہن پر بہت بڑا بوجھ بن گیا اور ایسی اللہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے میں کہ یہ سارا راستہ پانی پت تک میں اسی طرح جاؤں گا کورتا رہوں گا کیونکہ محسوس کیا جہاز پہ جاتا ہوں میں انڈیا جو ہی ہم اپنا بارڈر کروس کریں گے مجھے جہاز کے اندر ایک عجیب سی سمیل آنے لگتی تو مجھے پتہ لگتا کہ انڈیا میں داخل ہو گئے اس سمیل سے میں بڑا تنگ ہوتا ہوں بڑی عجیب سمیل میں نے کہ کیوں کیا ہوا کہ مجھے بخار ہے میں جان نہیں سکتا اس نے جا کے اس کو مینجر کو کہا روک دو گاڑی ایک اور کار مانگ اس کا ڈرائیور ایک سکھتا اس سے میں نے کہا کھلو پانی پتہ پھلا گیا لگتا جا کے حاضر دیکھے میں واپس آیا تھوڑے فاصلے پہ گاڑی بازار میں تین چار فر لانگ کا فاصلہ ہوگا تو اس نے وہیں سے جب میں آیا تو ایک دکان سے باہر نکل رہا تھا شراب کر بوسنے سے اس کے ہاتھ میں اور ڈکی میں رکھ کے بیٹھا تو کہتا جی آگیا آپ میں نے گاڑی اس نے چلائی تو مجھے کہنے لگا کہ مہاراج کچھ ہمارے لئے بھی دعا کر دیں آپ میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے زیادہ کچھ گناہ گار آدمی نظر نہیں آیا دعا کر آنے کے لئے مجھے دعا کا کہہ رہا تم مجھے آرام سے اس نے کہ دیکھیں مہاراج بات یہ ہم ڈرائیور ہیں صبح سے رات تک آدمی سے ملتے ہیں جب آپ گاڑی میں بیٹھے تھے میرے ساتھ گاڑی میں چلائی تو گاڑی بڑی لائٹ تھی دوسرا اس نے آتے ہوئے روز آتا میں دو دو بار پانی کرتا جتنا پیٹرول روز کھاتی گاڑی اس سے آدھا کھایا تو اس نے ہندی کا کوئی ورڈ کیا اپنے جب آپ بیٹھے تھی اس سکت سمجھ گیا تھا کہ ایسا آدمی میری گاڑی میں بیٹھا ہندی کا لفظ تر یاد دیں تو میں تو اس انتظار میں تھا کہ اپنا کام کر کے واپس آئیں گے تو میں یہ سارا قصہ تھا جس کا افثانہ بنا ہوا ہے وہ اتنا لمبا چڑھا اور اتنی معاملی سی وہ بات تھی ابھی تو بہت دیر اس موضوع پر بات ہوتی رہی بات یہ ہے کہ یہ آپ بہت سن کے دل کی بات کہہ رہے ہیں آپ نہیں نہیں بلکل وہ تو اس نے قرآن میں بھی کہا کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو میں اچھا ہی کروں گا وہ تو رب نے کہا لیکن وہ فقر و فاقع کی بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ سے ارس کیا کہ رب تعالیٰ کے نزدیق اس دنیاوی مال و ذر کی اہمیت وہ مریوی بکری کے گلے سڑے جسم کے بال کے برابر بھی نہیں تو جس کو دوست رکھتا ہے اس کو اتنی حقیقت کی وہ کیوں دے گا اس کو عالی چیز دے گا اور اس کا ایک ثبوت میں دے سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں آپ کی دنیاوی اچھی چیز ہوتی اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ چیز ہوتی تو وہ اپنے محبوب کو سب سے پہلے ان حالات میں رکھتا تو یہ اتنی حقیقت چیز ہے اب وہ ہماری ضد ہے کہ ہم اسی حقیقت چیز کی طرف دور دور کے جاتے ہیں اس بچے کی طرح جو جلتی بھی آگ کو دیکھ کے اس کی طرف دور دور کے جاتا ہے کہ میں تو یہ آگ ہاتھ سے پکڑ کے ہی دم لوں گا تو بلکت چلا ہے یہ جو اسلام کے شروع کے تیس سال ہیں جب سہارا کرام زندہ تھے تو کیا ہوا بہترین عروض آیا اسلام یا نہیں نہیں بلکل نہیں چھوڑنی پڑتی آپ نے کبھی چھوڑی دنیا یہ کس نے کہا کسی صاحب ہی نہیں چھوڑی یہ غلط ہے بلکل دنیا قطن نہیں چھوڑی ہے سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں دنیا دوسرے میں دین لے کے چلیے اور دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے نیچے نہ ہونے پائیں اس کو برابر لے چلیے اور سندیدہ چیز یہ